حفیظ علیہ السلام صاحب پاپلیرٹی عمران خان کی زمان پارک میں تھاٹھے مار رہی ہے اس لیے گرفتاری بھی نہیں ہو پا رہی لیکن اگر پنجاب پولیس یا اسلامباد پولیس گرفتاری کے لیے آگئے تو جس طرح کل واقعہ ہوا ہے ایک معصوم آدمی دنیا سے گیا تحریک انصاف کا کارکن تو یہ تو اور بھی ہو سکتی ہے کیجنٹیز ایک بات دوسری بات آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے اور نہیں ہوتے تو کیا پھر تصادوں میں ہے تیسری بات ساتھ ہی اس کے ملک آپ کو کوئی ایکسٹرا کنسٹیٹوشنل چیزوں کی طرح جاتا نظر آ رہا ہے یا پیس فولی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں عمران خان بھی الیکشن کمپینڈ چلا رہے ہوں گے مریم نواز بھی چلا رہی ہوں گی سب کو ہو رہا ہوگا پیس فولی الیکشن ہو جائے گا پہلے پنجاب میں اور پھر قوم اسیمبلی میں پہلے تو آخری بات کا جواب لے لیں کہ ملک جو ہے کنسٹیٹوشن کے طاعت کب آپ نے چلتے دیکھے کہ اب آپ کو چلے کہ معورہ آئین کام کر رہے ہیں انشترہتر کا آئین جب نافذ ہوئے اس کے بعد دو معاشرالہ گئے ہیں اور ایک درجہ بھر حکومتیں آئی ہیں آخری حکومت جو رخصت ہوئی ہے عمران خان کی ہوئی ہے جو اس کے بعد آئی ہے وہ شباز شریفہ کی آئی ہے ان میں ایک حکومت بتا دیں جو اسٹیبلشپینڈ کی مرضی کے بغیر آئی ہو اور ایک حکومت بتا دیں جسے اسٹیبلشنڈ نہ ہٹایا ہو تو یہ سارے کام جو تھے چاہے معاشرالہ تھے معورہ آئین ہی ہوئے اور ساری حکومت ہے خصوص عمران خان صاحب کی حکومت نے تو ریک آٹ کیم کر دی ہے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشنڈ کے زیر سایہ معورہ آئین جو ہے اس اس حکومت نے پورے اپنے سالے تین سال ٹنے اور گزارے اس کے اندر وہ جس کو کہنا ہے جی کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اب ایک ایک چیز کو نریٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے معورہ آئین میری حکومت کو بچایا گیا معورہ آئین بچایا گیا چلایا گیا اور اس کے بعد سارے میرے کام ہوئے اور جو اپائیمنٹ سے جو کچھ ہوئے میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے جی کہ اب اس میں ایک اور چیز ہے جی کہ دیکھیں اس وقت دو صورتحال ہے ایک عمران خان صاحب اپنا قانون آئین کی پابندی کرنا اور اس کے مطابق انہوں نے تو دھجیوں ڑا کر رکھتی ہے وہ کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو قانون کی حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی صورت میں بھی یہ ٹھیک ہے کہ کئی چیزیں جو ہے وقتی طور پر آپ کو پی آف کر رہی ہوتی ہے وہ ایک چیز ایک چیز سے وہ ایک پلٹیکل ایکٹیویٹی چاہتے ہیں اور وہ اس ایکٹیویٹی کے طاحت وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو جو ایک ان کے جو ذہن پڑے ہو یہ کہ وہ الیکشن جو ہے امران خان صاحب اس کو مطالبہ کر رہے ہیں ذہنی طور پر میں ایک سال سے جو میں اس کے امران خان صاحب کو ڈی سائفر کر رہا ہوں تو الیکشن کے بارے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے نہ ان کو یقین ہے بلکہ یہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو نیریٹیو نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ الیکشن کی طرح لے جانے والا نہیں ہے اس نیریٹیو میں دو تین چیزیں انہوں اچیف کرنی تھی اور کر لی ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرتشدد قسم کی جو ایک کیمپین ہے وہ اسے چلائی ہوئی ہے دوسرا اس نے عام لوگوں کو عام لوگوں سے ٹکرایا ہوئے اس کے لیے انہوں نے لیکن اس سے امران خان کو کیا فائدہ ہے لیہی صاحب آپ نے کبھی سوچا اگر ایسا ہے آپ کے نزدیک تو یہ لوگوں کو لوگوں سے لڑوانا یا تشدد کی سیاست کرنا یا احتجاج کی سیاست کرنا مضاہمت کی اس سے کیا فائدہ ہے امران خان کو کبھران صاحب آپ کا پولٹس سبجیکٹ ہے یہ جو پاپولر فیشس لیڈر ہوتے ہیں ہٹلر سے کہ میں سلوئی نہیں تھا جی کسی میں دیکھے ان کے اندر کیا کومن ڈی نومینیٹرز ہیں اس کے اندر فائدہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ جتنے جتنے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہے دو اس کے ارگرے لوگ کٹھے ان میں اضافہ بھی ہو رہے اور اضافہ نہ بھی ہو ان لوگوں کی بھی عمران خان صاحب کے لیے جو دل و جانت ہیدہ بڑھتی جا رہی ہے آج عمران خان صاحب کہتا ہے کہ باجوہ جو ہے رات جبریل علیہ السلام نے میرے کان میں کہا ہے کہ باجوہ جو فرشتہ ہے وہ باجہ جس کو کل تک گالیاں نکال رہی جو مطالبہ ہو رہا تھا آج سوبر ٹرنٹ چلانے شروع کر دیں گے ہمیں ابھی اپنی خبر ہے تازہ خبر ہے کہ باجوہ جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ باجوہ جو ہے یا کسی نئے آرمی چیف ہے اسے خلاف ہم نے اس کو روکنا ہے چھبیس نومبر کو آپ حلف دیں کہ میرے ساتھ آنا ہے تو نئے آرمی چیف کو لیں ان کے خلاف ہو ایک ٹرنٹ چل گیا کیا حشر کیا بچارے ابھی ان کی اپائیمنٹ ہوئی نہیں ہے سر آپ آپ کہہ رہے کہ عمران خان ایک پاپلر لیڈر ہے آپ کہہ ایک فائشنس لیڈر ہے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں جی 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 سر کملیٹ کریں میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ دوسری جو چیز ہے جو نے کیا ہو یہ ہے کہ رائعامہ کو انہوں نے ادارے کے خلاف بھڑکا دیا ہے یہ بڑا لیتھل کمینیشن ہے جو چیزیں تو اچیف کی ہیں ایک تو پولٹکس کے اندر وہ بڑے پاپلر ہے انہیں کنٹرول کرے پاکستان کی سہلس لیکن اگر عوام کو ادارے کے خلاف بھڑکا دیا ہے تو کیا یہ ان کے پولٹیکل فیوچر کے لیے بڑی اچھی بات ہے اور وہ نے رائعامہ کو بھڑکا دیا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے دو چیزوں کو بے بس نظر آتی ہے حکومت بھی اور ادارہ بھی کہ امران خان صاحب کے لیے اگر کوئی چیز آؤٹ او باکس سوچ رہے ہیں تو جب وہ ایکسکیوٹ کریں گے پتہ چلے گا وہ کتنی ایک آرامہ دائی ہے کہ ابھی تک جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی آؤٹ او باکس سلوشن آ رہا ہے تو وہ دیکھیں گے تو پاچھنے ادارہ اور حکومت آپ کہہ رہے ہیں بے بس ہیں امران خان کے آگے جو امران خان نے عوام کو بھڑکایا ہے نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں آپ کے نزدیک امران خان کی سیاست جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال سے اب اب پی ایش ڈی ہوا کریں گی میں کوئی سیٹائر نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ جو ان کی پاپلیلٹی انڈو پاکستان کی ہسٹری میں بھی ہم نے دیکھی ہے وہ بڑی ریئر ایک زیمپل ہے اب جو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں سب سے بات کروں گا سوائے چوروں کے لیکن ساتھ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ان کا کیا لینا دینا وہ تو اتنے پاپلر دوسری طرح ان کا مطلب لگی ہے پرسیپشن بھی ہے کہ وہ دیواناوار چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی سیاست عمران خان کی اس سیاست کے ساتھ چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی یا پاکستانی سیاست تائب ہو جائے گی عمران خان کی پاپلر سنڈروم سے